اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی وڈیو میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی اکرامت کہ کیسے عام بھاگ کر آپ کی گود میں آ گیا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین اکرام سیرت حضرت بابا بلے شاہ سرکار میں صفحہ نمبر 89 پر ایک واقعہ یوں درج کیا جاتا ہے ایک مرتبہ موسم سرما میں موصلہ دھار بارش ہو رہی تھی اور چہار سو طوفان اور بادو باران عمر پڑا تھا اتفاقاً حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ کے گھر میں خواتین کے علاوہ اور کوئی نہ تھا آپ رحمت اللہ کا مکان کچھا تھا اور اس کی چھت پر لکڑی کا پرنالا لگا ہوا تھا اس دوران ایک راجبود جو کہ چودری پانڈوں کے ایک ہی اولاد میں سے تھا اس کا گزر ہوا آپ رحمت اللہ کے مکان کے پچھوارے سے جب گزرا تو اس نے اپنے ہاتھ میں بانس کی ایک لمبی سی چھڑی پکڑ رکھی تھی جس سے اس نے شرارت کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ کے مکان سے پرنالے کو گرا دیا جس سے چھت کا تمام پانی مکان کے اندر گرنے لگا اس شخص کی نازیبہ حرکت کو ملحقہ مسجد سے ایک آدمی دیکھ رہا تھا اس شخص نے حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ کے آنے پر سارا ماجرہ بیان کر دیا کہ کس شخص نے یہ حرکت کی ہے حضرت بابا بلے شاہ سرکار یہ سنتے ہی جلال میں آگئے اور فرمانے لگے کہ کیا وہ شخص خیریت سے اپنے گھر پہنچ گیا ہے ابھی وہ شخص اپنے گھر تک بھی نہ گیا تھا کہ اس کے پیٹ میں شدید لہر درد کی اٹھی اور وہ تڑپنے لگا اس کے والدین اطلاع ملنے پر بھاگے حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ کے پاس گئے تاکہ آپ رحمت اللہ سے اس کی بے عدبی پر معافی طلب کر سکیں ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ اطلاع ملے کہ ان کا بیٹا اسی درد کی وجہ سے مر گیا ہے بیان کیا جاتا ہے باغے اولیاء ہند میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار سے متعلق ایک واقعہ صفحہ نمبر بارہ پر کچھ اس طرح سے درج ہے مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ مقدس ہستی یعنی حضرت بلے شاہ سرکار پتھانوں کے شہر قصور میں ہوئے انہوں نے فیض روحانی شاہ نائت قادری رحمت اللہ سے حاصل کیا جن کا شجرہ نصب ایک طرف پیر جلانی رحمت اللہ ثانی جن کا مقبرہ لاہور کے جنوبی حصہ میں واقعہ ہے ان سے ملتا ہے اور بہت دور تک جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے بلے شاہ سرکار نے اپنے پیر و مرشد کے انتخاب کے لیے کچھ اس طرح تلاش شروع کی جس سے کلب متمن ہو سکے بلے شاہ سرکار اپنی روح کی آواز پر مرشد کی جستجو کے لیے نکلے تو انہوں نے سب سے پہلے لاہور شہر کو چھاننا شروع کیا جہاں وہ شاہ انایت قادری رحمت اللہ علیہ کے باغ میں جا کر ٹھہرے اور ایک درخت پر دیکھا کہ بہت سے عام لگے ہوئے ہیں ہوا تیز تھی آپ نے درخت پر لگے عاموں کو دیکھا اور خدا کی قدرت پر داد دی اتنا کہنا تھا کہ کچھ عام ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے حضر شاہ انایت قادری رحمت اللہ علیہ جب وہاں پر آئے تو دیکھا کہ بہت سے عام ٹوٹ کر گر پڑے ہیں اور حضر بابا بلے شاہ سرکار بھی ایک طرف بیٹھے ہیں شاہ انایت قادری رحمت اللہ علیہ نے پکارا اور کہا سنو اے مسافر یہ عام واپس کرو جو تم نے اپنے پاس رکھے ہیں اور جو تم نے گرائے ہیں حضر بابا بلے شاہ سرکار نے جواب دیا نہ میرے پاس کچھ عام ہیں نہ میں درخت پر چڑھا ہوں اور نہ یہ میں نے گرائے ہیں یہ تو ہوا کی ویسے خودتِ الہی کی بنا پر زمین پر گر پڑے حضر شاہ انایت قادری رحمت اللہ علیہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنی تیز ہوا نہیں کہ یہ عام خود سے گر پڑیں آپ سرکار نے فرمایا حضور میں کچھ نہیں کہتا آپ ان عاموں سے پوچھنے آپ کا اتنا کہنا تھا کہ کچھ عام آپ کی طرف لپکے اور آپ کی گود میں آگرے حضرت انایت شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کو آپ کے روحانی مرتبے کا علم ہو گیا اس طرح جب دونوں ہستیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ایک دوسرے کے ہو کے رہ گئے شاہ انایت قادری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں جانتا تھا یہ عام کیسے گرے ہیں اس پر حضرت باب بلے شاہ سرکار ان کے قدموں میں گر گئے قدم بوسی کی اس طرح بلے شاہ سرکار شاہ انایت قادری رحمت اللہ علیہ کے مرید ہو گئے اور ان پر بہت سے روحانی اسرار منکشف بھی ہوئے سن 1171 ہجری میں وہ وفات پا گئے ان کی یادگار کے طور پر ایک زمد شان مقبرہ تعمیر کیا گیا ہے جو آج بھی مرجہ خاص و عام ہے ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہماری چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردون واکر لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حفیظ